بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹا پاکستان نے آج کرونا از خود نوٹس کی سماعت کی ہے حکومت نے اپنا جواب دیا ہے اس کی کاروائی کا جو آوال ہے وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا ایک بہت ہی عام بات شروع کے اندر ویڈیو میں میں تحریک انصاف اور عمران خان کے لورز کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے روپ میں آپ ان کی سازش کا قطن شکار نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ کو آپس میں ایک لڑائی کا محول کریئٹ کیا جائے تاکہ ججز کے ذریعے کے اندر بھی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف نفرت پیدا ہو تو اس کا بالکل آپ شکار نہ ہوئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آدھ خود نوٹس جو ہے وہ لیا ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے جس پہ کچھ لوگ لڑو اور رس گلے کھا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں شادیانے بجا رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ الٹی میٹلی انہی چوروں ڈاکوں لٹیروں پر جو ہے وہ جائے گا یہ ابھی وہ کہتے ہیں آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں آپ کو پریشانی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان خود کرپشن اس ملک سے ختم کرنا چاہتا ہے نا اہلی ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے وہ حکومت سے پوچھے اس کو چاہیے کہ آپ نے جو نظام انصاف ہے اس کے اندر بھی اصلاح کریں اور اس وجہ سے یہ کسی کمپین کا آپ کو جو ہے وہ حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ابھی جو بات کر رہا ہوں میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں الٹی میٹلی یہ کیسے پریشان ہوں گے کہ یہ سارے جو میگا سکینڈل کیسز ہیں یہ سپریم کورٹ اس پر بھی ایکشن لے گی اور یہ سارے نواز شریف زرداری شہباز شریف مریم بی بی بلاول نواز شریف یہ سارے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جسٹس چیف جسٹس غلزار احمد کے عدالت میں کھڑے ہوں گے اور ان سے صفائیاں لی جا رہی ہوں گی یہ ایک پہلا سو موٹو لیا ہے آپ کو گبرانے اور پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب فیڈرل نے جب یہ سو موٹو ایکشن ہوا تو دہرہ وفاق اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا اور صوبے اپنے طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں ہیلس کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے وہ جو چاہیں لوگوں کی فلا کے لیے کریں ان کی ہیلس کے لیے کریں سیفٹی کے لیے کریں مگر ایک اور بڑی بات جو ہے وہ دخ بری یہ ہے کہ آج جب پتا تھا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں چاروں وزرائے آلہ چیف آف آرمی سٹاف اور مسلح آفواج کی سربراہان موجود ہو گئے اس نے بڑے عام اجلاس میں جانے سے پہلے یہ جو وزیر آلہ سندھ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور فیڈرل وفاق کے خلاف ایک الزامات لگائے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کی ہیں یہ انتہائی چلاکی ہوشیاری اور ایک غیر حقیقی اور غیر منطقی پریس کانفرنس کی ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا جب وہ آج اجلاس میں شریک ہونے جا رہے تھے تو یہ بھی ایک بھونڈی کوشش ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹا پاکستان کو جو وفاق نے جواب جمع کروایا میں پہلے آپ کو وہ جواب جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں وفاق نے یہ جواب جمع کروایا تھا کہ تیراسی مقامات پر مشتبے مریض جو ہے کرونا کے ان کے حوالے سے جو ہے وہ شناخت کے لیے اور چیک اپ کے لیے ہم نے سینٹر کیم کیے اور تیراسی مقامات پر تھرمل اسکینرز لگائے گئے ہیں ایک سو چبون ازلا کے اندر کرنٹینہ سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر ہم جو ہے وہ لوگوں کو رکھ لیں اور جتنا بھی طبیعی آلات ہیں جتنا میکسیم ہم ہو سکتا ہے جو پاکستان کے اندر اویلیبل ہے جو بیرونے ملک سے امپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہم اپنی کوشش کے مطابق جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اب جو ہے زیر سپریم کورٹ ہے وہ ججس سہبان بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ان پر بھی میڈیا کے اور آپس کی جو صوبوں کی لڑائی ہے سپیشلی سندھ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے بھی سامنے تھی انہوں نے آج سب سے زیادہ جو آپریشن کیا ہے وہ فیڈرل کی بجائے سندھ گورنمنٹ کا کیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو ریمارکس آیا ہیں وہ بڑے عجیب ہیں انہوں نے ججس سہبان نے کہا ہے سپیشلی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاہ جو سندھ ہے وہ ذرا بتائیے کہ کتنا راشن آپ نے دیا ہے کس کو دیا ہے کہاں سے خریدا ہے کتنے میں خریدا ہے یعنی یہ بڑے عام سوالات جو ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے رکھیں اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ جناب آپ کی کارکردگی یعنی سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی انتہائی افسوسناک ہے اور پورا جو آپ نے یوسیز کو سیل کیا ہے اس کی کوئی آپ کے پاس جسٹیفکیشن نہیں ہے اب ڈاکٹر جو مرزا صاحب ہیں جو ہمارے معاونے خصوصی براہ سیت ہیں ان کی حوالے سے جو ہے وہ ایک زہر ہے ایک کریٹ کیا گیا کہ آج ان سے ہم جو ہے وہ لیں گے استیفہ لیں گے لیکن وہ استیفہ نہیں ہوا یہ ریمارس دور دیئے لیکن ریٹن جو پورا ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک ویسے تھریل کریٹ کیا ہے عدالت نے چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے تاکہ تھوڑا جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیو نیس اور بڑے حکومتوں کی پھر اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں جو آٹا چینی چوری ڈکیٹیاں کی گئی ہیں اس ملک کے ساتھ مستقبل کے اندر اس پر بھی ایکشن لینے کا ارادہ رکھتی ہے سپریم کورٹ یہ واضح طور پر آج کے جو ہے وہ اس کے اندر اشارے ملے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے جیسے وہ کہتے ہیں پجابی میں سجی بھی خواہ کے کھب بھی مارنا عمران خان کو سامنے ٹارگٹ کر کے آپ دیکھیں گے یہ زرداری اور نواز شریف اور اس پورے طبقے پہ اصل جی سارا نزلہ الٹی میٹلی گرے گا اب انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے اتنی بڑی انچات افراد پر مشتبیل کیابنٹ رکھنے کی کیا ضرورت تھی دس کبینہ کے ارکان ہی بڑے ہوتے ہیں اس لیے بڑی کبینہ کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو جب تبدیلیاں بھی کرتے ہیں تو پرائیم نیسٹر ادھر کے بندے ادھر ادھر سے ادھر اپنے مورے تبدیل کرتے ہیں کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی یہ ایک سواریہ نشان انہوں نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم زفر مرزا جو ہے ان کی ڈاکٹر زفر مرزا کی کارکرزگی سے مطمئن نہیں ہے تو جناب آپ مطمئن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کو مطمئن گورنمنٹ کرے گی مگر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ یہ اختیارات تو آپ حکومت کے پاس ہی رہنے دے اگر کسی پر کرپشن کا الزام ہے تو یقیناً آپ کا رائٹ ہے مائی لارڈ آپ ضرور کیجئے تو ابھی تک انہوں نے کہا میٹنگ میٹنگ کھیل رہے ہیں فیلڈ کے اندر کچھ چیز نظر نہیں آ رہی پھر ججز سہبان نے کہا سب کچھ بند کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا آپ نے یہ سوچا ہے یقیناً اٹارنی جنرل نے اپنا جواب دیا کہ جناب ہم نے سوچا ہے اور یہ روز آپ ٹی وی پر دیکھتے بھی ہیں پرائیم مینسٹر ہے میٹنگز ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو بڑے اچھے جوابات دیئے ہیں اٹارنی جنرل نے ایسی بات نہیں ہے رپورٹنگ جو ہے وہ یقیناً طور پر ٹی وی چینرلز نے کی ہے لیکن اٹارنی چینرل نے بڑے سلج ہوئے انداز کے اندر گورمیٹ کا دفاع کیا ہے پھر پارلی میٹ کے اجلاس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ ایک کرونا کے حوالے سے فوری طور پر ایکٹ آنا چاہیے تھا پارلی میٹ سے پارلی میٹ کا اجلاس ہوتا پارلی میٹ اس حوالے سے ڈسکیشن کر دی یہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے اختلافات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں تو ضروری تاکہ وہ گھر بیٹ گئے ہیں سارے ڈر کر تو اسمبلی میں آتے یہاں پر آ کر ڈسکیشن ہوتی اور ایک کانور پاس ہوتا اور اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہوتی اور ملک کے اندر یہ ایک چونکہ ایمرجنسی سیچویشن ہے تو یہ کام کرنا چاہیے اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب صوبوں کے پاس ہیلس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور اٹاروی ترمیم کے بعد ان کو اختیارات حاصل ہے وہ اپنی بہتری کے لیے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی سوال اٹھایا سپریم کورٹہ پاکستان کی ججس سہبان نے جسٹس سہبان نے کہ وہ یعنی آپ کا آپس کے اندر جو ہے وہ اختفاقے رائے نہیں ہے صوبے آپس میں ایک دوسرے وفا کچھ کر رہا ہے صوبے کچھ کر رہے ہیں تو یہ تاثر بھی بڑا غلط ہے تو اس حوالے سے بھی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جناب اس پر بھی آج میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی دور کر لیا جائے گا پھر جو بینل سوائی جو سفر کے حوالے سے پجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کالی اس کا نوٹیفکیشن ہوا تاکہ اس کی جو ہے وہ رپورٹ نیگیٹیو ہونا ٹریبل کر سکے گا یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو سپریم کورٹہ پاکستان نے کل عدم قرار دے دیا ہے یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے ختم ہوا ہے پھر اس طرح کے سوالات کارکردگی کے حوالے سے دہر ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ پھر چسٹس امین صاحب نے ایک سوال کیا اور پوچھا کہ جب آپ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کہاں ہے تو اٹارنی جنرل صاحب نے جواب دیا کہ مائل آٹ بات یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو بتا ہی سکتے ہیں ٹی وی پر بتا رہے ہیں لوگ اویرنیس دے رہے ہیں روزانہ اویرنیس کی کمپین ہو رہی ہے اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں متلکہ ادارے ہیں وہ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں جہاں پر زبردستی ضرورت ہوتی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسز وہاں پر بھی ورد کرتی ہیں مگر اب یہ کوئی پانچ دس ہزار بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ بائیس کراؤڑ کی عبادی ہے اور بائیس کراؤڑ کی عبادی کے اندر ایک طرح کا معاملہ کے پورا ایک آئیڈیل سیچویشن ہو جائے سو فیصد ایک بڑی تبدیلی آجائے تو یہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ہم اپنی جو بھی کپیسٹی ہے اس کے اندر ہم کوشش اور کعوش کر رہے ہیں اور حکومت بہترین کعوشی کر رہی ہے آپ مائل آٹ اتمنان رکھئے انشاءاللہ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے اب زیارہ وہاں پر حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی چیف جسٹس صاحب کو یا جیزر جسٹس صاحبان کو کہ جناب یہ جو زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے لوٹ ماری اتنی کی ہے نہ کوئی وینٹی لیٹر ہے نہ کٹس ہیں نہ سائنس اور ٹکنالوجی پر کوئی ریسرچ پر میند کی گئی ہے تو ابھی یہ حوال جو ہے وہ اپنے طور پر یونیورسٹی جو ریسرچ کر رہی ہے وہ اچھی بات ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ بات اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوبارہ اس حوالے سے میں کلوزنگ کر رہا ہوں اپنی گفتگوں کی کہ چیف جسٹس نے یہ پہلا سو موٹو ایکشن لیا ہے یہ ایک نیک شگون ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہوں گے الٹی میٹلی یہ عدالت سپریم کورٹ کے دوبارہ نرگے میں ہوں گے اور سب کی نظریں اب پھر سپریم کورٹ آپ آگستان کی طرف ہوں گی اور یقیناً سپریم کورٹ عمران خان اور حکومت کی معاون بن کر آپ دیکھیں گے کہ کرپٹ تولے کا اعتصاب کرے گی لہذا اس پر پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سنوار یعنی منڈے تک اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے یقیناً جو پانچ سوالہ سپریم کورٹ نے رکھے ہیں حکومت اس کا بھی جواب دے گی مزید جو ہے اس پر گفتگو اور سماعت کا جو بھی عوال ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ